رمضان پہلے دن تو بڑے نمازی آئیں گے ترابی بھی پڑھیں گے اگلے دن ایک صف گئی اگلے دن دوسری صف گئی اگلے دن تیسری صف گئی پھر خیال دی یہاں تاہہ مسجد کافی بڑی ہے ادھر وہاں باہر ایک بورڈ لگ جائے کہ یہاں ترابی پڑھنے مہلے کو ڈیڑھ سر روپی فی سجدہ انعام دیا جائے گا کہ ایتھے ڈنڈے سوٹے نہ لڑائیں ہوں انہیں انتھارہ لینہ سے اوہ اٹھوئی بندے چڑھے ہوں دادے نانے میں اٹھا کے لے آئیں گے اٹھی دادہ تنہوں لے چلنا نماز پڑھائیں اور تمہارا رب اور میرا نبی اور آپ کا نبی اور کائنات کا نبی وعدہ کر رہا ہے کہ تم ایک سجدہ ترابی کا دو اللہ تمہیں ڈیڑھ ہزار نیکی عطا فرمائے گا اور صرف نیکی نہیں اس کے ساتھ تمہارے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوں گے وہ گھر کتنا بڑا تو جو نہ پڑا جس نے نہ پڑی تو ساٹھ ہزار ضائع کر دی ہیں اور جو آٹھ پڑ کے چلا گیا تو باروز انہیں چوبیس سجدے اس نے ضائع کیے ہر سجدے کی ڈیڑھ ہزار نیکی اس نے ضائع کی اور چوبیس محل اس نے ضائع کر دی اور آخری رات کی بخشش سے محروم ہو گیا آخری رات اللہ فرماتا ہے رات کی تراوی دن کے روزے کے بدلے میں میں نے انہیں معاف کر دیا ہے تو رمضان کو بھائیو اللہ کی رحمتوں کی لینے کا اور دعوت کے کام کے دنیا میں زندہ کرنے کا یہ ذریعہ بناو یہ بہت بڑا سبب چونکہ شیطان قید ہو جاتا ہے دوزر کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے پہلے آسمان پہلہ کا عرش آ جاتا ہے اور اللہ اعلان کرتا ہے مانگنے والے آجاؤ لینے والے آجاؤ تو تراوی میں سستی نہ کرو افتاری میں احتیاط کرو وہ افتاری میں اتنا کھا لیتے ہیں اتنا کھا لیتے ہیں وہ ڈھٹھے پہنے ہوں اٹھا ہی نہیں جانتا تراویوں کے میں پڑھئے ہیں پکوڑے بھی اندر سموسے بھی اندر پیس بھی اندر سیمانم بھی اندر روح افضا بھی اندر اتنا کھا لیتے ہیں پیچھے روٹی بھی کھا لیتے ہیں ان اتنا کھا کے تو عشاء نہیں پڑھی جانتی تراویوں کے میں پڑھی ہیں جانتے ہیں احتیاط کرو تھوڑی سی افتاری کرو جیسے طبیعت پہ بوجھ نہ ہو مغرب پڑھو عشاء پڑھو تراوی پڑھو پھر کھانا کھل لیکن جیسے لوگ حملہ کرتے ہیں امدسر خان پہ اگر ایسے کرو پھر تا تراویوں کو نہیں پڑھی آ جاؤں پھر تا کھانے انال ستے پہ اندر کھو کھو فنائی پیر دین دیں تو اپنے پر ظلم نہ کرو خجور لو کوئی اور کوئی ہلکی پھلکی چیز لے لو پانی پیلو چائے پیلو بشہ شرف ساتھ آپ تراوی پڑھ لو اس کے بعد با میں پوری پرات کھا جاؤ لیکن روٹی کے پیشے تراوی زائنہ کھو نوے فیصد لوگ جو تراوی چھوڑتے ہیں تو دیر کھا مردی وجہ تک اٹھے نیزان نید آ رہی ہوتی چونکہ سارا دن کا فاقہ ہوتا ہے اے دم ان پھر اپنے اندر ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں تو پھر کہاں پڑھا جائے گا تو احتیاط کرو روزے کا مقصد بھی بھوکا رہنا ہے تاکہ اندر کے فاسد مادے بھی جلیں اور کسی غریب کی غربت کا احساس بھی ہو تو جب تم ہر شائع ویج تن چھڑو تو سارے دن کے روزے کا مقصد ہی فوت ہو وہ دستر خان اٹھ رہا تھا تو ایک ساتھی کہنے کے مذہب چکھو کھا پی کہنے کے دوسرے نے پوچھا ہائی کم کی تیکھے اے سارا واپس کم جاندہ پہ اندر لجامر دی جگہ تو ہے کوئی نہیں اے سارا واپس کم جاندہ پہ تو گرمی کے روزے آ رہے ہیں ڈروں نہیں بھوک سے پیاس سے ڈروں نہیں اللہ آخرت کی پیاس سے بچائے اللہ موت کے وقت کی پیاس سے بچائے اللہ حشر کی بھوک اور پیاس سے بچائے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کا بدلہ میں خود ہوں اور اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے کوسر کا جان پلائے گا اور خود اللہ تمہیں پلانے والا ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا اللہ خود تمہیں اپنی جنت کے جان پیش فرمائے گا قلو میرا بندہ آج یہاں پی تیرا رب ساتھی ہے تو بھوک اور پیاس سے ڈروں نہیں یہ میرے رب کی آقا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو تھوڑی سی بھوک دے کر ہمیشہ کی بھوک سے بچانا چاہتا ہے تھوڑی سی بھوک دے کر ہمیشہ کی بھوک سے بچانا چاہتا ہے اور اپنے دل کو بغض اور کینے سے پاک رکھو کہ کینے اور بغض سے بھرا ہوا دل رمضان میں بھی نہیں اللہ کی رحمت کے سائے میں آتو لڑے ہوئے ہوئے سلح کرو روٹھ ہوئے ہوئے مان جاؤ ونہا رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جاؤ گے چھوٹے پن جاؤ نیچے جھک جاؤ نیچے پڑ جاؤ تاکہ اللہ پاک پیشلے سال کے سارے گنوں پر کلم کھر رمضان کا مطلب ہے جل جانا رمضان رمضان یا رموضو جل جانا تو رمضان کے مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ پشلے سال کے سارے گناہوں کو جلا کے ختم کر دیتا ہے اس لئے روزے کے مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے تو میرے بھائیو یہ اللہ کی دربار میں کمائی کا سیزن آرہا رمضان شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اسی میں میرے نبی کو نبوت ملی رمضان میں نبوت ملی ہر نبی کو رمضان میں کتاب ملی یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پہ کتاب چیئے آئے دو رمضان کو مسلسلام پہ تورات آئی چھے رمضان کو دعوت علیہ السلام پہ زبور آئی بارہ رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل آئی اکیس رمضان پیر کی رات میرے نبی پر اللہ کا قرآن آیا اور نبوت کا تاج پہنیا اس میں شب قدر اللہ نے رکھی اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس پانچ راتیں جاگلو ایک ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ کا عجر اپنے خزانوں میں اپنے کتاب میں لکھوالو اور اللہ کے خزانوں سے ساری زندگی کے گناہ معاف کروالو اور جنت کے فیصلے کروالو سرپ پانچ راتیں جاگلو پانچ اعتقاف بیٹھنے والا تو سویا ہوا بھی ہو تو عبادت لکھی جاتے ہیں جو اعتقاف مرنان ہمارے نبی نے ساری زندگی اعتقاف نہیں چھوڑا ساری زندگی اور جس سال دنیا سے جانا تھا اس سال آپ نے ڈبل اعتقاف کیا بیس دن کا اعتقاف کیا نہیں آپ نے گیارہ ہجری میں آپ کا غسال ہوا ہے تو دس ہجری کا جو رمضان آیا اس میں آپ نے بیس دن کا اعتقاف فرمایا ہر سال آپ رمضان میں اعتقاف میں بیٹھ دیت مستقل اور ایک دفعہ آپ نے اعتقاف اپنا توڑ دیا کسی وجہ سے تو پھر شوال میں آپ نے دس دن کا اعتقاف فرمایا اعتقاف کرنے والا اعتقاف ایسا ہے جیسے اللہ کے دربار پہ جا کے بیٹھ گیا جو سخی کے درب پہ بیٹھتا ہے وہ لے کے ہی اٹھتا ہے تو رات کی عبادت تراوی کی شکل میں دن کی عبادت روزے کی شکل میں رمضان میں اللہ کی راہوں میں پھر ہو گئے تو ہر روزہ کروڑوں گناہ اوپر چلا جائے میرے نبی نے فرمایا نفل روزے کے بدلے میں ساری دنیا سونا بنا کے دے دیں تو اس کا بدلہ نہیں ہے تو فرض روزے کا کون ہے کون جان سکتا ہے کہ اللہ کیا دینے والا ہے میرے نبی نے فرمایا جو رمضان کا روزہ ایسے رکھے کہ کوئی نشہ نہ کفیے کوئی حرام لکمہ پیٹھ میں نہ لی جائے کسی کو زبان سے گالی گلوچ زیبت چغلی شکایت نہ کرے بوتان نہ باندھے اور پورے رمضان میں کوئی گنا نہ کرے جو ایسا روزہ رکھے گا ہر روزے کے بدلے میں جنت کی سو ہوروں سے اس کی شادی کی جائیں گے ہر روزے کے بدلے میں اور ہر روزے کے بدلے میں جنت میں ایک اللہ گھر بنائے گا اگر پوری دنیا اس گھر میں رکھو تو یوں وہ اس گھر میں نظر آئے گی جیسے پوری دنیا میں ایک بکری نظر آتی ہے ایسے ہی پورا جہان اس محل میں بکری کی طرح نظر آئے تو بھائیو یہ رمضان تھوڑا گرمی کا ہے اگلے سال اور گرم ہوگا اس اگلے سال اور گرم ہوگا یہ میرے رب کا امتحان ہے اپنے بندوں کے لئے تھوڑے وقتوں کا تھوڑے وقتوں کا کہ اللہ پچاس ہزار سال کے دن کی گرمی کی بھوک اور پیاس سے بچائے گا قانم اقدارہو خمسین الفسنہ جس کی لمبائی پچاس ہزار سال کے برابر ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے گا اور باب الرعیان جنت کے آٹھ دروازے ہیں ایک دروازے کا نام ہے رعیان وہ روزہ رکھنے والوں کے لئے ہے روزہ داروں کو اس سے جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا تو روزہ کا مطلب مو بند کرنا نہیں ہے روزہ کا مطلب ہے آنکھ بھی روزہ رکھے حرام نہ دیکھے کان بھی روزہ رکھیں حرام نہ سنیں زبان بھی روزہ رکھے گالی غیبت چغلی نہ ہو ہاتھ بھی روزہ رکھے غلط نہ تولے غلط نہ لکھے ظلم نہ کرے پاؤں بھی روزہ رکھیں غلط محفل کو چل کے نہ جائیں محکمہ جات کے لوگ کتنے لوگ یہوں رمضان آگیا ہوں رشوت نہیں لیانی ہیں رمضان تو پچھے حلال رمضان ہے جہرام ہے تو میں ایک شہر سے گزر بنوں میں میری جماعت گئی تھی رمضان میں تو ایک سینمے کے آگے گوڑ لگاوا تھا رمضان کے احترام میں سینمہ بند ہے میں نے کہا یہ چنگی شریعت مسلمانیں بڑھائیں پھر رمضان ہے جہرام تو بعد اچھ حلال ہیں جسے کہتے ہیں یار تو دیکھو نا داڑی رکھ کے تو جھوٹ بول لائے تو اس کا مطلب ہے داڑی شیف کرا دو تو پھر جھوٹ حلال ہو گیا ایک تاجر نے نا ہمارے ساتھ کچھ وقت لگایا لاہور کا بڑا تاجر تو اس نے داڑی رکھ لیا چار مہینے بعد میں نے دیکھا تو پھر صاف میں نے کہا یہ کیا کیا ہے کہنے لگا جی سارا دن جھوٹ بولنا کم دے میں منا آشٹ میں کہا تو ہن جھوٹ حلال ہو گیا ہن تا تیرے دو گناہ ہو گیا ایک داڑی منامند ایک جھوٹ بولن تو رمضان میں حرام اور بعد میں حلال ہیں تو جو شریعت میرے رب نے حرام کی شریعت میں جن چیزوں کو حرام کہا ہے وہ رمضان میں بھی حرام ہیں بعد میں بھی حرام ہیں تو بھائیو سارے جسم کا روزہ رکھو اور اللہ کی راہوں میں نکل کر اپنے روزوں کو قیمتی بناو اور تسلی رکھو